موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ دی ایڈیوکیشن اکیٹمی سے میں ہوں سبا جنیت آپ کو معلوم ہے کہ اپنی اس چینل پر ہم آپ کے لئے بہت ہی مفید ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آج ہم لے کر آئے ہیں ایک مسئلہ کا حل اور وہ بھی بے کل سستہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے موں سے بدبو آتی ہے ان کی سانسوں سے عجیب سی مہک آ رہی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی محفل میں بیٹ نہیں سکتے ہیں لوگ ان سے بہت ہی کراہت فیل کرتے ہیں اور وہ بھی بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور شرمندی کی محسوس کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ایک بہت ہی آزمودہ نسخہ ہم لے کر آئے ہیں اور آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے موں سے بدبو بلکل ختم ہو جائیں گی اور آپ کی سانسیں مہک اٹھیں گے جی ہاں آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں ماؤت ووش اور وہ بھی بلکل گھرے لوگ گھر کی چیزوں سے اور چلیے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی ایفیکٹیو ریمیڈی میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ آپ دعائیں دیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے لیمو لیمو چاہیے لیمو کا رس ہمیں چاہیے چار چمچ چار چمچ لیمو کے رس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ شہت ایک چمچ کھانے کا سوڈا آدھا چمچ دارچینی اور ایک کپ نیم گرم پانے آپ نے یہ سارے پاودر مکس کرنے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایک کپ نیم گرم پانی ڈال دینا ہے اور اس مکچر کو آپ نے ایک ساف ستری ایر ٹائٹ بوتل میں بند کر کے رکھنا ہے ایک بوتل لے لیجیے اس کو اچھے طریقے سے ساف کیجئے اور اس میں یہ سارا لکوٹ ڈال دیجئے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے دانتوں کو بش کریں گے تو اس کے بعد آپ نے تقریباً دو چمچ کے برابر یہ لکوٹ لینا ہے اور اس سے اپنے موں میں ڈال کر پورے موں میں ہلانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ مکچر نکال دینا ہے اور جب بھی آپ بش کریں اس کو یوس کیجئے اور اگر نربش نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی دن میں دو بار لکوٹ کو آپ ضرور استعمال کیجئے اور آپ کے موں سے ناغوار بو ختم ہو جائے گی اور آپ کی سانسیں مہک اٹھیں گی انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مفید ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ آپ کا اور ہمارا حامیوں ناصر رہے